کرونا کے چلتے اب آپ کو شادیوں میں نہ ہی ڈی جے کا میوزک سنائی دے گا اور نہ ہی بینڈ باجہ پر تھرکتے لوگ نظر آئیں گے کوویڈ نائنٹین کو لے کر سرکار کی نئی گائیڈ لائنز کی انسار ڈی جے اور بینڈ باجہ کو پرتیبندت کیا گیا ہے جس کو لے کر ڈی جے مالک اور بینڈ باجہ مالک بہت پریشان ہے فیلہال سرکار نے یہ کاروائی لوگوں کو کرونا سے سرکشت رکھنے کے لیے کی ہے جس کا ہم سبھی کو پالن کرنا بہت ضروری ہے اسی جانکاری کے ساتھ شروعات کریں گے شاہ جہاں پور کے سب سے تیز بلیٹن کی نمسکار میں ہوں آصف علی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں مشن 24 into 7 کوویڈ نائنٹین کی گائیڈ لائنز آنے کے بعد ڈی جے پر پرتوندھ لگایا گیا ہے جس کو لے کر ڈی جے مالک کلیکٹیٹ پہنچے یہاں انہوں نے جلہ پرساسن سے ڈی جے بجانے کی انومتی کی مانگ کی لیکن جلہ پرساسن نے انومتی دینے سے ساف انکار کر دیا جس سے ڈی جے مالکوں میں مائیو سی شاہ گئی بھاجپا بیدھائک پر اپنے بھائی کو دھمکانے کا آروپ لگاتے ہوئے ایک مہلا کلیکٹریٹ میں دھرنے پر بیٹھ گئی مہلا بیدھائک کے خلاف پولیس کاریوائی کی مانگ کر رہی ہے وہی بھاجپا بیدھائک روسلال ورما نے راجنیتی کے تحت انہیں بدنام کرنے اور پلیک میل کرنے کا آروپ لگایا ہے ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ ایک مہلا کا استعمال کر کے ان کی شوی خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھلحال اس سے پہلے بھی یہاں مہلا کئی وار بیدھائک کے خلاف ہنگامہ کر چکی ہے مانڈلائیوکت رنبیر پرساد سایاہ پر پہنچے یہاں کلیکٹریٹ میں انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا گارڈ آف آنر کے بعد کمیشنر نے کلیکٹریٹ کا نرکشن کیا رچھڑ کے بعد کمیشنر نے جلے بھر کے عدیکاریوں کے ساتھ سچھک ایمیل سی چناؤ کو لے کر سمکشہ کی اس دوران انہوں نے سب ہی عدیکاریوں کو خاص دسانیر دیئے اس سے پہلا مانڈلائیوکت تلہر گلہ منڈی پہنچے یہاں انہوں نے سرکاری دھان خرید سنٹروں کا نرکشن کیا اس دوران انہوں نے دھان خرید میں لیٹ لیٹیفی کو لے کر بھاری ناراج کی ویقت کی اس دوران گئی کسانوں نے مانڈلائیوکت سے بچولیوں کا دھان خریدے جانے کی بھی سکایت کی مانڈلائیوکت نے جلہ پرساد سن کو دھان خرید کے معاملے میں سخت نردیس دیئے ہیں انہوں نے سابطہ اور پر کہا ہے کہ لاپرواہی برتنے والے ادھیکاریوں کو کسی بھی قیمت پر بکسا نہیں جائے گا پوائشیتر کے گھٹایا کے گھومتی ندی پر پورانے پل پر بنی بستی میں تیج رفتار بے کابو انہوں وکار گھس گئی انہوں وکار کی چپیٹ میں آنے سے ایک بچی خائل ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ کار میں سوار سبھی لوگ سراب کے نسے میں تھے کار آنیانتریت ہو کر بستی میں جا گھسی گھٹنا لگ بھگ بھی تیرات قریب 14 بجی کی بتایا جا رہی ہے پھل حال خائل بچی کا علاج کیا جا رہا ہے کٹرہ تھانشیت کے ہولاس نگرا ریلوے کروسنگ پر تینات ہومگارڈ کی ٹرین سے کٹ کر تردناک موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ تھانک خودا گنج کے کندھاپور گاؤں کا رہنے والا ہومگارڈ آشوک کمار شبیت 7 بجے ہولاس نگرا ریلوے کروسنگ پر دیوٹی پر پہنچا تھا اس دوران 9 بجے کے قریب ٹرین کی چپیٹ میں آ گیا جس سے ٹرین سے کٹ کر اس کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی پھل حال پولیس نے سب کو کبجے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے تیلہر میں راشتی راجمارگ پر کھانپورا کے پاس ٹریکٹر ٹرولی انیانترت ہو کر پلٹ گئی جس میں ٹریکٹر چالک سمیت دو لوگ گمبھی روح سے گھائل ہو گئے آننفانن میں گھائلوں کو نکالا گیا جس کے بعد انہیں میڈکل کالج میں بھرتی کرائے گیا ہے جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے اس سے پہلے یہاں پر پیڑ سے ٹکرا کر بولورو گاڑی بھی پلٹ گئی تھی نگوہی تھانا شیتر کے گلڑیا چکچھاؤ میں پیڑ کاٹنے کو لے کر ہوئے بیباد میں پتا اور پتری کو گولی مارنے کا ماملہ سمجھے آیا ہے آر اوپ ہے کہ گاؤں کے ہی رہنے والے دیویندر سنگھ راجیندر سنگھ اور شکویندر سنگھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر رائیفل اور تلوار لے کر نیکپال کے گھر میں خوش گئے مار بیٹ کے بعد آر اوپیوں نے نیک رام اور ان کی بیٹی موہینی پر فائرنگ کی جس سے دونوں گھائی لوگ ہیں گولی دونوں کے پیروں میں لگی ہے آننفانن میں دونوں ہی گھائی لوگ کو میڈکل کالج میں بھرتی کر آیا گیا ہے یہاں ان کا اپچار کیا جا رہا ہے پھل حال پولیس نے نیک رام کی پتنی مونی دیوی کی تحریر پر ماملہ درج کر کے جانچ سرو کرتی ہے بھارتی کسان یونین راشتروادی نے کمیسنر کو ایک سے قائد دی ہے جس میں انہوں نے دھانکھری سنٹر پر دھاندلی کرنے کا آروق لگایا ہے کسان یونین کے کہنا ہے کہ دھانکھری سنٹر پر سنٹر انچارج منمانی کر رہے ہیں جبکہ اصل کسانوں کا دھان نہیں خریدا جا رہا آروق ہے کہ کسان ہرمیز سنگھ، جسمندر سنگھ اور سرفجیز سنگھ کا آن لائن ریجیسٹیشن ہونے کے بعد جو دھی ساٹھ کنٹل دھان ہی تولا گیا کسان یونین نے ماملے میں جانچ کر آ کر کاریوائی کی مانگ کی ہے کالان پولیس نے بائیک لیفٹر گینگ کا بڑا کھولا سا کیا ہے پولیس نے بائیک لیفٹر گینگ کے پاس چوری کی ہوئی آٹھ بائیک برامد کی ہے پاکڑاگے چوروں کے پاس سے ماسٹر چاہ بھی برامد ہوئی ہے جو گاڑیوں کا لاکھ توڑنے میں کام آتی ہے پاکڑاگے ساتھ تیر چوروں کے نام پنٹو اور دینیس اورف کرشن کمار بتایا جا رہے ہیں جن کے پاس سے ایک دیسی کٹا بھی برامد ہوا ہے پھلحال پولیس نے سبھی کو جیل بھی دیا ہے نگوہی تھانا شیطر کے ستوہ گاؤں کی درجنوں محلائیں آج کلیکٹریٹ پہنچی یہاں انہوں نے گاؤں کے ہی رہنے والے دبنگوں پر جمین پر آوائد کبجہ کیے جانے کا آروپ لگایا ہے محلاؤں نے جلا پرساسن سے زگایت میں کہا ہے محلاؤں نے گاؤں کے لیکپال اور پردھان پر بھی ملی بھگت کا آروپ لگایا ہے پھلحال محلاؤں نے سکایت کرتے ہوئے جلا پرساسن سے کاریوائی کی مانگی تیلہر تھانا شیطر کے نیشنل ہائیوے پر سڑک پار کرتے وقت 18 سال کا یوک کسی اگیات واہر کی چپیٹ میں آگیا اگیات واہر کی ٹکر سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی برتک یوک کا نام انیل بتا جا رہا ہے یوک کی موت سے پریبار میں کوہرام بچا ہوا ہے پھلحال پولیس نے سب کو کبجے ملے کر پوشن مارٹم کے لیے بھی دیا ہے اور آگے کی کاریوائی کی جا رہی ہے بھانہ روجہ کے زہاگنج کے رہنے والے رامو نے جلادکاری کو سکایتی پتر دے کر کاریوائی کی مانگ کی ہے رامو کا کہنا ہے کہ اس کے گاؤں کے ہی رہنے والے رامپال لالا رام رامورتی اور روپ کانت اس کے کھیت پر جورن کبجہ کر رہے ہیں رامیر نے علاقے کے لیکپال پر بھی کمیر آروپ لگا ہے اس کا کہنا ہے کہ پرساسنک آدھیکاریوں کو سکایت کے بعد بھی آوائد نرمان کارے نہیں روکا گیا سکایت کرنے پر پولیس نے اُلٹے اُس کے خلاف ہی سانتی بھنگ کرنے کی کاریوائی کر دی ہے ایس پی کے آدھیک پر چلے اویہان کی تحت پولیس نے سبھی تھانہ شیطروں سے بارہ احیابیوکتوں کو گرفتار کیا ہے پانچ احیابیوکتوں کے پاس سے ناجائج گٹے اور کارتوس برامند ہوئے ہیں اور ساتھ احیابیوکتوں کے پاس سے قریب 90 لیٹر آوائی سارہ برامند ہوئی ہے ایس پی ایس آنند کے آدھیک پر سبھی تھانہ شیطروں میں ایک ساتھ احیابیوکتوں کے خلاف کاریوائی کی جا رہی ہے